اور ناظرین کیا کوئٹا کے شہری محفوظ ہیں؟ نو سالہ محمد مصور کے اغواس میں دیگر سنگین وارداتوں نے کوئٹا سیف سٹی پروجیکٹ کی کارکردگی پر سوالیاں نشان لگا دیا ہے بارہ سال قبل ستاسی کروڑ سے شروع ہونے والا یہ منصوبہ ساڑھے سات ارب روپے تک پہنچنے کے باوجود ناکام ثابت ہوا ہے مزید جانتے ہیں ہماری نمائندہ صدرہ آرف کی اس رپورٹ میں سال دو ہزار بارہ شہریوں کو تحفظ پراہمی قانون شکن افراد پر نظر رکھنے کا منصوبہ کوئٹا سیف سٹی پروجیکٹ آج بھی مسائل کا شکار ہے منصوبے کے تحت شہر میں چودہ سو کیمرے نصب کیے جانے تھے لیکن اب تک اسی فیصد کیمرے بھی مکمل فعال نہیں ہو سکے روہ سال نو جولائی کو جلدبازی میں منصوبے کا افتتح تو کر دیا گیا مگر دو ماہ بعد ہی یہ منصوبہ ناکام ثابت ہوا شہری حکومت کی اس کارکردگی پر نالا دکھائی دیتے ہیں ماہرین کے مطابق منصوبے پر اربو روپے خرچ کرنے کے باوجود اس کی افادیت زیرو ہے ادالت میں دوران سمات ایڈیشنل چیف سیکریٹری نے بتایا کہ سیف سٹی پروجیکٹ کو فعال بنانے کے لیے نیا پی سی ون منظور ہو چکا ہے اور ٹینڈر بائیس نومبر کو اوپن ہوگا ادالت نے سیکریٹری آئی ٹی کو حکم دیا کہ آئندہ سمات پر جامع ریپورٹ پیش کی جائے ورنہ معاملہ نیپ کے حوالے کیا جائے گا اربو کی لاغت سے بننے والے سیف سٹی پروجیکٹ کی ناکامی اس ٹم سامنے آئی جب کم سن محمد مصور خان اقوا ہوا کیمرامین سیدری کے ساتھ سکھا آریف بول نیوز کوئٹا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے